شعاد کن امداد کن عزبندِ غم عزاد کن دردین و دنیا شعاد کن دردین و دنیا شعاد کن یا وافِ عظم حضور سی طرح غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے چونکہ حضور کی امت میں کائناتِ ولایت میں حضور کی سب سے بری شان بنایا لہذا آپ کی ولایت کو ولایتِ عزمہ کیا اور آپ کی غوثیت کو غوثیتِ عزمہ کیا اور آپ کی قطبیت کو قطبیتِ قبرہ کیا اور اس کا اقرار اللہ پاک کا منشاہ تھا قدمی حاضحی علی رقبتِ کلِ ولی اللہ کے کلمات کے ذریعے کروایا یہ عمر کسی اور کو نہیں ہوا کہ وہ کہے یہ عمر کسی اور کو نہیں ہوا کہ دو طریقوں سے شان کو ظاہر کیا دو طریقوں سے میں دلیل سے بات کر رہا ہوں سب انبیاء کو موجزات دیئے مگر کسرتِ موجزات حضور کو دی اِنَّا أَعْتَيْنَا كَلْكَوْفَرْ اتنی کسرت دی کہ کسرتیں بھی ختم ہو گئیں کسرتوں کی انتہا کر دی کسرتوں کی انتہا کر دی ٹھیک ہے تو شانِ نبوت میں کوثر منصبِ مصطفیٰ ہے اور کائناتِ ولایت میں کوثر منصبِ غوث العظم ہے وہاں موجزات کی کسرت ہے یہاں کرامات کی کسرت ہے اور نبی کی ہر کرامت نبی کا موجزہ ہوتی ہے ان کی ساری کرامتیں حضور کے موجزے کے چتر میں لکھی جاتی ہیں آقا کی امت کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور علیہ السلام کے بابِ موجزہ کی فصلیں بنتی ہیں اسی موجزہ کے باب میں آتی ہے نبی کی کرامت ولی کا موجزہ ہوتی ہے کیوں؟ ولی نبی کی شان ہوتا ہے اس لیے قائدہ ہے کہ نبی کی کرامت ولی کی کرامت اپنے نبی کا موجزہ ہوتی ہے ایسے ہی جیسے نبی کا موجزہ اپنے رب کی قدرت ہوتی ہے نبی کا موجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے موجزے کا اظہار ہوتا ہے آپ سمجھ گئے نا؟ آقا علیہ السلام کو سب نبیوں میں کسرت موجزات عطا کی کسرت موجزات عطا کی اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب ولیوں میں کسرت کرامات عطا کی اور پھر آقا علیہ السلام کو دوسری بات آقا علیہ السلام کو کسرت امت عطا کی حدیث پاک میں ہے سیاستہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک سو بیس صفے ہوگی کل جنتیوں کی اب وہ صف سو دو سو نمازیوں کی تو نہیں ہوگی نا؟ کل جنت کی ایک سو بیس صفے ہوں گی ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کموں بیش امبیاء ہیں سب کی امتیں ہیں اور سب کی امتوں میں سے لوگ جنت میں جائیں گے نا؟ ہر ایک کو عصہ ملے گا فرمایا کل انبیاء کی جنتی امتوں کی پوٹل صفے کل صفے ایک سو بیس ہوں گی انہیں ایک سو بیس میں اسی صفے صرف میری امت کی ہوں گی اسی صفے صرف امت محمدی کی ہوں گی اور باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار کی امتوں چالیس صفوں میں تقسیم ہوگی تو گویا کل امتیں چالیس صفوں میں اور حضور کی تنہا ایک امت چالیس سے دو گنا اسی صفوں میں تو میں نے کہا آقا کو کسرت امت عطا کی اور حضور غوث العظم کو کسرت مریدین عطا کی اس کائنات میں دنیا میں جتنے مرید حضور غوث العظم کے ہوئے خدا کی عزت کی قسم اول سے آخر کا کسی بلی کے نہ ہوئے نہ کبھی ہوں گے اور مزا یہ جو حضور جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور کی امت میں اور جو حضور سے پہلے ہو گزرے گو گی امت میں جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی امت میں جو کلمہ نہ پڑھ سکے خواہش مند تھے پر کلمہ نہ پڑھ سکے لَتُعْمِنُنَّا بھی انبیاء بھی حضور کی امت میں وہ بھی امت میں اس طرح جنہوں نے حضور غوث العظم کے دست یک دست پر ان کے سلسلے میں بیعت کی وہ بھی ان کے مریدوں میں جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے جنہوں نے دردن جکا لی وہ بھی مریدوں ہیں آپ سمجھ گے؟ جو زبان سے کہتے میں غوث پاک کا مرید ہوں جو غوث پاک کا مرید ہو گیا یہ شان ہے جو زبان سے کہتے میں غوث پاک کا مرید ہوں اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں اسی کی لاج رکھ لیتے ہیں اور کوئی پکڑنے آئے گا غوث پاک کا حق پرے گارن کو میرا مرید ہوئے حضور اس نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی آپ کے سلسلے میں کسی شیخ سے بیعت نہیں کی مرید کیسا ہو گیا وہ کہا نادان تمہیں خبر نہیں بیعت کا موقع نہیں مرزکا زبان سے تو کہتا تھا غوث پاک کا مرید اس نے زبان سے اقرار کر لیا مرید مرید ہو گیا جب نکاح ہوتا ہے میاں بیوی کا تو کیا ہوتا ہے زبان سے کہتا ہے وہ کہتا ہے بیوی بنا لیا وہ ماں کہتی ہے شوہر کر لیا کہ وہاں تھوڑا پکڑ لیتے ہیں اقرار کر لیتی ہے تیری ہو گئی ارے تیری ہو گئی تو بیوی بن گئی اور جس میں کہتی ہے خوف پاک تیری ہو گئی وہ نہیں چنی ہے بیعت نصیب ہوئی زیارت نصیب ہوئی زمانہ نصیب ہوا غلامی نصیب ہوئی بیعت نصیب ہوئی سرسلہ نصیب ہوا یہ تو فضولتیں بڑھتی چلی گئیں سونے پہ سواگے ہو گئے مگر غوث پاک تو آقا کی شان ہے آقا کی امت میں سو اس لیے قادری تو غوث پاک کے مرید ہیں ہی آج یہ خاص بات کہنا چاہتا ہوں چشتی لی غوث پاک کے مرید نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید سروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید ریفائی بھی حضور غوث پاک کے مرید شازلی بھی حضور غوث پاک کے مرید جتنے سلسلے ہوئے زمین پر ہے سب غوث پاک کے مرید اب اس نکتے کو سمجھانا ہے آج اس نکتے کو سمجھانا ہے